زینب ایک خوشمزاج اور ذہین لڑکی تھی جو اپنی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی وہ ہمیشہ اپنی مستقبل کی خوابوں میں کوئی رہتی تھی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات آسد سے ہوئی جو نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ بہت شائستہ بی تھا آہستہ آہستہ دونوں کی درمیان دوستی بڑھنے لگی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی شروع میں زینب اس تعلق سے خوش تھی گر وقت کے ساتھ اسے احساس ہوا کہ آسد کی محبت کا اظہار اکثر اسلامی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے زینب کے ایک قریبی دوست آئیشہ جو بہت دندار تھی اس کی حالت کو دیکھ رہی تھی ایک دن آئیشہ نے زینب کو نصیحت کی کہ وہ اپنے تعلقات کو اللہ کی رضا کی مطابق ڈالے زینب کو آئیشہ کی باتی دل سے لگی اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کیا واقعی یہ محبت صحیح ہے یا نہیں زینب نے اللہ سے ہدایت کی دعا کی اور آسد سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا اس نے آسد کو اپنے خیالات سے اگاہ کیا اور کہا کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لئے اس تعلق کو ختم کرنا چاہتی ہے آسد نے زینب کی بات سنی اور اس کی پیسلے کی قدر کی اس نے کہا کہ اوبے زینب کی طرح اللہ کی رضا چاہتا ہے اور دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ مستقبل میں اسلامی اصولوں کی مطابق رہیں گے وقت گزر گیا اور زیرب نے اپنے تعلیم مکمل کی اس کے والدین نے اس کی شادی کے لئے رشتہ دے گا جو کوئی اور نہیں بلکہ آسد تھا آسد نے بھی زینب کی طرح اپنے آپ کو اللہ کی راستے پر چلائے تھا دونوں نے اللہ کی رضا کے لئے اپنے محبت کو اسلامی طریقے سے اپنانے کا عہد کیا یہ کہانی ہمیں یہ سکاتی ہے کہ حقیقی محبت وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لئے ہو اور جو لوگ اللہ کی راستے پر چلتے ہیں اللہ انہیں بہترین انعام دیتا ہے دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اکثر جو لڑکے اور لڑکیا انیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو ان کا آپس میں تعلقات رہتے ہیں اور یہ تعلقات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ پھر وہ غرض کام بھی کرنے لگ جاتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کی بلکل برقص ہوتے ہیں تو اس طرح کی تعلقات سے اپنے آپ کو بچائے اور اسلامی حکامات پر عمل کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کسا اور ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ